یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ ہندو اور مسلمان کی جھگری ہیں ہندو اور مسلمان دلی میں نہیں لڑ رہے ہیں ہندو اور مسلمان دلی میں لڑنا نہیں چاہتے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ان دنگوں سے کس کا نقصان ہوا ان دنگوں سے سب کا نقصان ہوا ان دنگوں میں کون مرا تھا بیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئے ویربان کی موت ہوئے ویربان ہندو تھا محمد مبارک کی موت ہو گئی وہ مسلمان تھا پرویش کی موت ہو گئی وہ ہندو را زاکر کی موت ہو گئی وہ مسلمان تھا راہل صدنگی کی موت ہو گئی وہ ہندو را شاہد کی موت ہو گئی وہ مسلمان تھا محمد فرکان کی موت ہو گئی وہ مسلمان تھا راہل فاکر کی موت ہو گئی وہ ہندو تھا موت تو دونوں کی ہوگئے ہیں ہندووں کی ہوگئے ہیں مسلمانوں کی ہوگئے ہیں قولیس والوں کی ہوگئے ہیں فائدہ چکتا ہوا ہے اسی طرح سے یہ میرے پاس انجرڈ لوگوں کی لسٹ ہے یہ تو پھر مرے وقتی ہو جن کی موت ہوگئی ہے راکیش ہندو ہے مہادمت صلیم مسلمان ہے دیورا سندو ہے راکیش مسلمان ہے ندین مسلمان ہے راجیش ہندو ہے یہ پوری لسٹ میں ہندو اور مسلمان دینے ہیں جن کے بھولیاں جلے ہیں جنہوں نے لاتنیاں خائی تو نقصان تو سب کا ہو رہا ہے ہندووں کا بھی نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے اب راہل سولنگ کی بچارہ دودھ لینے کے لئے بچے نکلا تھا تو اس کو بھولی لکھنی اب اس کی ماں کو جا کے اگر آپ کہو گے کہ ماتا جی چنتہ نہ کرو ہم نے دس مسلمان مار دی ہے بدلہ لے لیا اس کی ماں کو کیا لینا دینا اس کی ماں کو کیا لینا دینا دس مسلمان مار دی ہے اس کا تو بیٹا چلا گیا اب اس کے گھر میں تو راہل سولنگ کی نہیں ہے اس کا بیٹا تو چلا گیا اس کو کیا لینا دینا دس مسلمان مار دی ہے تم نے بیس مسلمان مار دی ہے شاہد خان رکشہ چلاتا تھا اب شاہد خان کی ماں کے پاس جا کہا کہو کہ ماں دی چنتہ نہ کرو ہم نے دس ہندو مار دی ہے اس کی ماں نے کیا لینا دینا ہمارا ہی ایک بھائی ہیڈ کونسٹیبل شری رتن لالا شہید ہو گیا وہ کیوں شہید ہو گیا وہ کسی ہندو کو بچانے کے لئے شہید نہیں ہو گیا وہ کسی مسلم کو بچانے کے لئے شہید نہیں ہو گیا وہ اس ملک کو بچانے کے لئے شہید ہو گیا وہ بھارت کو بچانے کے لئے شہید ہو گیا انہوں نے اپنی جان دے دی اور کوئی بھی جان بہت نیتی ہوتی ہے آج اس پورے صدن کی طرف سے پوری ڈلی سرکار کی طرف سے اور پورے ڈلی کے لوگوں کی طرف سے میں ان کے پریوار کو یہ اشواسن دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کی شہادت ہم کسی بھی حالت میں بیکار نہیں جانتے ہیں رداللال جی ڈلی کی اس تصویر کے لئے شہید ہوئے ہیں جس میں ملانیا ٹرمپ ہمارے ڈلی کے ایک سرکار اس پوری میں آیا وہ ڈلی کی نفرت والی تصویر کے لئے شہید نہیں ہوئے ہیں میں ان کے پورے پریوار کو اس صدن کی طرف سے اشواسن دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی پوری زندگی کی جمعہ داری ہے ہماری ہے آپ بلکل چندہ مت کرنا یہ صدن ہم ساری پارٹیاں میں ساری پارٹیاں کی طرف سے اشواسن دیتا ہوں یہ صدن یہ سرکار آپ کا خیال رکھتے گی مجھے بہت خوشی ہو یا چوبے میں نے اکھواروں کو چوبے نیو چینلز میں پڑھا نیو چینلز میں سنا کہ کندر سرکار شاید ایک کروڑ روپے کا ان کو سمبان راشی دے رہی ہے ڈلی سرکار بھی ڈلی سرکار کی پہلے سے میتی ہے ڈلی سرکار ان کے پریوار کو ایک کروڑ روپے کی سمبان راشی دے گی اور ان کے پریوار کے ایک وقتی کو ڈلی سرکار سرکار میں نوکری دے گی میں پھر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تین دن سے ڈلی کے اندر گھٹنا ہے گھٹی ہے کیوں گھٹی ہے کون کروڑ رہا ہے ڈلی کے لوگ بہت اچھے ہیں ڈلی کے لوگ امن چین پسند ہیں ڈلی کے لوگ پیار اور محبت کی زندگی زینہ پہت ہیں ڈلی میں سبھی دھرم کے لوگ بھائیچارے سے رہتے ہیں کتنے درشکوں سے صدیوں سے بھائیچارے سے رہتے ہیں ہندو، مسلمان، سکھ، سعی، برامن، بنیے اس جات کے، اس جات کے، امیر، غریر سب ہم لوگ اپنی زندگی سپور سے جینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو پالنا چاہتے ہیں ہم اپنی روکی، روزی روکی کمانا چاہتے ہیں ہمیں دنگے فساد نہیں چاہیے ڈلی کے لوگوں کو دنگے فساد نہیں چاہیے ہمیں اپنے زندگی جینا ہے ہمیں اپنے بچوں کو پالنا ہے بچوں کو بھوشے بنانا ہے زندگی کو سندر بنانا ہے یہ ہمارا بھوشے ہے پھر پچھلے تین دن میں جو کچھ ہوا یہ کیوں ہوا یہ زندگی کے عام آدمی نے نہیں کیا یہ کچھ باہری تقویوں نے کچھ راجنیتک تقویوں نے اور کچھ اپردروی تقویوں نے اسماجک تقویوں نے اور کچھ راجنیتک تقویوں نے ان لوگوں کے کارستانیوں کی پچھلے تین دن سے دلی کے کچھ علاقے چل رہے ہیں تو پچھلے دو تین دن میں جو ہم لوگ کچھ کر سکتے تھے ہم سب لوگوں نے مل کے کوشش کی کل پوری رات میں جاگ رہا تھا ہمارے ساتھی بھی لگے ہوئے تھے کوشش کر رہے تھے جہاں جہاں سے فون آ رہے تھے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے جہاں جہاں پولیس کی مدد مل پائی ہمیں پولیس کی مدد سے کئی پریواروں کو نکالنے کی کوشش کی جو پسے ہوئے تھے پولیس سے بھی پچھلے دو تین دن میں کئی بار سہائتہ ملی کئی بار ان کے پاس بہت کم تھی سانکھا کم تھی پولیس میں جیسے ہم نے دیکھا ایک ہیڈ کونسٹیبل شہید ہو گیا ایک ڈی سی پی ہیں ہمیت شرمہ جی کل میں ان سے ملنے گیا تھا میکس ہوسٹیل میں ان کا سر پھوڑ گیا ان کی برین کا آپریشن ہوئے چار گلدے تک سرگیری کنے ان کی پورے پریوار سے ملاؤں گی ماتا جیسے ملاؤں گی بہن سے ملاؤں گا تو پورا پریوار ہی ایک طرح سے بہشت نہ کھا وہی پہ ایک ایسی تی بھی کھا اور یہاں پہ مطلب کم سے کم پچاس پولیس والے ہیں یہ پوری لسکہ ملتا ہے جو سہید جائے لگا موسیقی